جس لڑکی کو آپ اپنے گھر میں لے کر آئے ہیں وہ اپنا گھر بار چھوڑ کے سب کو چھوڑ کے آپ کی لائف میں انٹری اس نے کی ہے تو وہ مطلب بے وکوف تو نہیں ہے اس کی بھی تو اپنی کوئی لائف ہے اس کی بھی تو اپنی کوئی فیلنگز ہیں آپ نے ایسی تھوٹ بنا کے جو ہے وہ فیلنگ اپنی انڈوز کر دی اس کے اوپر کہ وہ اب آپ کے گھر آگئی ہے تو اس کی ذمہ داری ہے آپ کے گھر والے سمالنا اس کی ذمہ داری ہے آپ کے گھر والے سمالنا نہیں ہے اس کی ذمہ داری ہے ریلیشنشپ کو سنبھالنا ریلیشنشپ کی خوبصورتی کے لیے اگر وہ آپ کے ماں باپ کی عزت کر رہی ہے تو بہت اچھی بات ہے اسلام بھی کہہ رہا ہے کہ اگر آپ دوسرے کے ماں باپ کو اپنے ماں باپ کی طرح سمجھتے ہو تو بہت اچھی بات ہے لیکن انڈوز نہیں کر رہا کہ یہ آپ پر فرض عبادت قرار دے دی گئی ہے کہ آپ نے آگے جا کے یہ کام کرنا ہے جو نہیں کرنا چاہتا جو اپنی لائف کو الگ سے سپینڈ کرنا چاہتا ہے تو آج آپ دیکھ لیں جوائن فیملی سسٹم تو بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے ہمارے ہاں سے ابھی تو سیپریٹ رہنا جو ہے وہ لڑکیاں زیادہ پسند کرتی ہیں کہ ہم سیپریٹ رہے وہ رہیں کسی کی کوئی عمل دخل نہ ہو تو اگر کوئی سیپریٹ رہنا چاہتا ہے تو اس کو سیپریٹ کر دیں اچھا زیادہ بہتر کیا ہے سیپریٹ رہیں یا پھر جوائن فیملی سسٹم ہونا چاہیے دیکھیں میہ بیوی کے ریلیشنشپ میں تیسرے کو اپنی باتوں کو بیچ میں ایڈنی کرنا چاہیے کوئی بھی تیسرا ہو وہ ساس ہے سوسر ہے بہن ہے بھائی ہے دوست ہیں احباب ہے رشتہ دار ہیں ان کا کام نہیں ہونا چاہیے کہ میہ بیوی کے ریلیشنشپ میں آکے جو ہے وہ انہیں سکھائیں پڑھائیں بتائیں یا ان کی اچھائیاں یا برائیاں گنوائیں ان کا کام ہے اپنے کام سے کام رکھنا جو وہ نہیں کرتے جس کی وجہ سے جو ہے وہ اکثر جگہ پر مجھے کرتیسائز بھی کیا جاتا ہے کہ یہ آپ جو ہے وہ کیا بات کر رہی ہیں میں ہمیشہ اقارڈنگ ٹو جو ہے وہ اپنے اسپیکٹس بات کرتی ہوں کہ میں جو سائیکلوجیکل ٹریٹمنٹس لوگوں کو دیتی ہوں جو سائیکلوجیکل پرنٹ ویو سے میرے پاس پیشنٹس آرہے ہیں جو میرے پاس جو ہے وہ کاؤنسلنگ کے لیے کپل کاؤنسلنگ کے لیے لوگ آتے ہیں ان کے یہ مسائل ہیں تو ہمیں یہ ڈسکس پھر آپ ظاہر ہے عام عوام کے سامنے ہی کر لیں ہم اس کو چھپا کے تو نہیں بیٹھ سکتے یہ اپنی طرف سے جو ہے وہ کوئی بات تو نہیں بنا سکتے جو لوگوں کے مجھارٹی اف ایشیوز آتے ہیں ہم ان پر بات کرتے ہیں یا میں ان پر بات کرتی ہوں میرے ایک کلیپ بڑا وائرل جا رہا ہے اس میں جو ہے میں نے یہ کہا کہ ایک اچھی عورت کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنی سلیکہ شوار ہے تو اس میں کیا برائی ہے عورتوں نے وہاں پورے کمنٹ سیکشن میں جو ہے جی میں اگر کپڑے نہیں اٹھاتی یا میں جوب کرتی ہوں تو میں بری عورت ہوں آپ نے اچھی اور بری عورت کا میار جو ہے وہ یہ رکھ دیا کہ جو کمرے کی صفائی کرتی ہے جو گھر کی صفائی کرتی ہے تو اچھی عورت ہے ہاں اچھی عورت کا ایک ایلیمنٹ یہ بھی ہے کہ وہ صفائی پسند ہوتی ہے لیکن جو ایسا نہیں کر رہا صفائی تو نصف محال ہے نہیں اگر وہ نہیں کر رہی ہے تو ظاہر ہے وہ ایک برائی تو ہے نا اس کے اندر موجود آپ یہاں گند میں بیٹھی رہیں گی صفائی کروا کے یا کر کے نہیں بیٹھیں گی تو آپ کو اچھا تو نہیں سمجھا جائے گا